اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں کہ خود پڑھو خود پڑھو خود سمجھو خود سیکھو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے تم خود عالم بن جاؤ بسکلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اپنے زوم میں وہ یہ بات کہتو جاتے ہیں کہ بسکلی آپ ایسے بہت سارے لوگوں کو کریئٹ کر رہے ہیں معاشرے میں جو گمراہی کے دھارے پر کھڑے ہو گئے ہیں اب آپ بھی وہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی دیکھو ساتھ صاحب بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم ادھر ادھر ہر جگہ سنت ہیں کہ بھئی خود سے قرآن کریم نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے یا خود سے حدیث مبارکہ کا متعلقہ نہ کرو گمراہ ہو جاؤ گے دیکھیں میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی واضح طور پر بتا دی تھی کہ حدیث مبارکہ کا متعلقہ کرنا اور قرآن کریم کی آیات کو ترجمہ سے پڑھنا it's perfectly okay ٹھیک ہے معاملہ لیکن آپ نے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہاں آپ رجوع کریں گے علماء سے رجوع کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ علماء سے رجوع نہیں کرتے اس کی ساری کی ساری responsibility میں لوگوں پہ نہیں ڈالتا علماء کی accessibility پر بھی یہ بات آتی ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ علماء تک آتے تو ہیں پر ان کا خاطر خواہ جواب نہیں ملتا یا timely جواب نہیں ملتا علماء بھی مصروف ہیں کوئی مدارس پہ مصروف ہیں کوئی اور مختلف جگہوں پہ مصروف ہیں حالانکہ علماء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے پر پتا نہیں ہے مسئلہ ایسا کیوں ہے ہمارے ہاں کہ میرے پاس بہت سارے سوالات آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو کہتے ہیں یہ سوالات ہم نے پہلے قریبی علاقے کے لوگوں کے پاس بھیجے لیکن ہمیں جواب نہیں ملا کیونکہ میرا یہی طریقہ ایکار ہوتا ہے اکثر تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اطراف و اقناف میں جو علماء موجود ہیں آپ ان سے رجوع کریں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے اور آپ کا تعلق دیوبند مکتبہ فکر سے نہیں ہے لیکن ہم یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے علماء سے پوچھو کہتے ہیں ہمیں یہ جواب نہیں ملا ہمارے علماء سے تو بہرحال وہ ایسے مسئلے نہیں ہوتے اختلافی مسائل نہیں ہوتے لیکن وہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایکسپلینیشن درکار ہوتی ہے بعض غیر مقلدین بھی سوالات بھیجتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اینیوے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خود ہی پڑھ لو جیسے انجینئر مرزا ٹائپ کے لوگ ہیں اور خود ہی اتھارٹی بن جاتے ہیں خود ہی اپنی طرف سے جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ خود ہی پڑھو تو بخاری شریف بھی لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کی مطالعہ شروع کر دیتے ہیں اور بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فقہی مسائل آ جاتے ہیں اور وہ فقہی مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ دو حدیثیں ایک کے بعد ایک ہوتی ہیں اور دونوں میں بعد مختلف نظر آتی ہے اب بندہ پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ مانو کہ وہ مانو ہو سکتا ہے نا تو اب یہاں پر پھر علماء درکار ہوتے ہیں لیکن جب انسان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں فس جاؤں تو علماء سے پوچھوں گا ہی نہیں کیونکہ میں تو خود عالم بن گیا ہوں کیونکہ کتابیں پڑھنی آتی ہیں مجھے دیکھیں متعلق زور پر جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو پھر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور بہت لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے دیکھیں بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک باپ قائم کیا ہے کتاب العذان میں جس کے انگلیش میں call to prayers کہتے ہیں اس میں وہ باپ ہے 51 باپ کا نام ہے کہ امام بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اتباہ کی جائے اب اس میں پی در پی دو حدیثیں آتی ہیں وہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ایک لمحے کو آپ خود سوچے کہ اگر اس کی شرح نہ بیان کی جائے تو یہ آپ کو کنفیوز کر دے گی دونوں امام بخاری روایت کرتے ہیں بخاری شریفی کی روایات ہیں پہلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑی اس وقت آپ بیمار تھے سو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑی آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے تو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے پس وہ جب رکو کرے تو تم رکو کرو جب وہ رکو سے سر اٹھائے تو تم بھی رکو سے سر اٹھاؤ جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا و لکا الحمد پڑھو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو بخاری شریف حدیث نمبر 688 یہی روایت صحیح مسلم میں بھی آتی ہے متفق انہالی روایت ہوگی صحیح مسلم میں حدیث 412 پھر اسی طرح سنن ابی دعود میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 605 سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 361 سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 28 سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 237 صحیح ستہ کی کل کتب حدیث میں روایت آتی ہے اور پھر امام نسائی سے سنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں پھر صحیح ابن خزیمہ میں مصنف ابن ابی شہبہ میں یعنی کئی سینکڑوں حدیث کی کتابیں موتہ امام مالک میں مصند امام احمد میں کئی کتب حدیث میں آتی ہے اب اس حدیث کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ کو بتا دی ہے حدیث بھی بتا دی 688 اب آجائیں 689 آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے امام بخاری نے اسے روایت کی حضرت انس ابن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے آپ اس گھوڑے سے گر گئے اور آپ کی دائیں جانب زخمی ہو گئے آپ نے نمازوں میں سے کوئی نماز بیٹھ کر پڑی لہٰذا ہم نے بھی آپ کے پیچھے نماز بیٹھ کر پڑی پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تھا آپ نے فرمائے امام صرف اس لیے بنائے جاتا ہے کہ اس کی اقتضا کی جائے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑو جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو اور جب وہ رکو سے سر اٹھائے تو تم بھی رکو سے سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہا اور جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو اچھا اب اسی روایت میں امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا کہ حمیدی نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو آپ کا یہ ارشاد آپ کے مرض قدیم میں تھا یعنی پچھلے پرانے مرض میں تھا اس کے بعد نبی نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا اور ہمیشہ آخری حدیث پر عمل کیا جاتا ہے اور آخری حدیث نبی کا یہ عمل ہے اب اس کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو اب وہ اس سے شش و پنج میں پڑھ جاتے ہیں کہ آیا امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے کہ نہیں اور اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو کیا پیچھے مقتدی کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں اب دو باتیں آگئیں یہاں پر ایک حدیث کے اندر ایک بات ہے اور ایک حدیث میں دونوں کو جمع بھی کر دیا گیا ہے اور یہاں پر امام بخاری نے ایک قول کو جمع کیا ہے اور اس قول کو حمیدی کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ حمیدی نے کہا قال ابو عبداللہ قال الحمیدی قولو اذا صل جالسا فصلو جلوسا ہوا فی بردہ القدیم ثم صل بعد ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم جالسا والناس خلف قیاما لم یامرهم بالقعود ونما من فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نے آخری فعل نبی کا لے لیا اب اس کے اوپر جو ہے شروعات آتی ہیں بخاری کہ آپ کے دو مرضوں کا ذکر ہے ایک مرض وفات کا ذکر ہے اور ایک اس سے پہلے مرض کا ذکر ہے اب حضرت انس نے تو دونوں باتیں جمع کر دی تو اب اس زمن میں ائمہ فقہ جو ہیں ان کے ہاں کیا دلیلیں کہ مرض وفات میں جو حضور نے نماز پڑھی اس میں آپ امام تھے یا نہیں تھے اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا اس میں پھر آئمہ فقہ کی کیا رائے ہیں یہ تو سمجھ میں آگیا حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا تھا سو ہم آپ کی عیادت کرنے کے لیے گئے تو پھر نماز کا وقت آگیا تو ہم نے تو آپ نے ہم کو بیٹھ کر نماز پڑھے لہذا ہم نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے جب آپ نے نماز ادا کر لی تو فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اختیطہ کی جائے اب روایت کا یہ ٹکڑا لے لیا گیا تو اب اس کے مطابق بعض علماء کرام جیسا کہ علامہ یحیاء ابن شرف نووی رحمت اللہ علیہ جو شافی المسلک ہیں آپ نے جب صحیح مسلم کی شرعہ لکھی اس حدیث پر جو صحیح مسلم میں آتی ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ سے روایت بیان کی ہے نا بخاری شریف والی تو اس کی شرعہ میں جو ہے وہ امام نووی جو ہے وہ صحیح مسلم میں جو شرعہ بیان کرتے ہیں تو اس میں اس مسئلے میں فقہ کا اختلاف بھی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو شروحات بھی پڑھنی چاہیے جہاں آپ حدیث مبارگاں پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حمل کے نزدیک اور امام اوزائی کے نزدیک انہوں نے اس حدیث کے ظاہر کے مطابق کہا کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو لوگ بھی اس کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھے خواہ ان کو کوئی عذر ہو یا نہ ہو وہ کھڑے رہ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہوں تو انہیں بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے امام مالک نے ایک روایت میں یہ کہا ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کی نماز اس شخص کے پیچھے جائز نہیں جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں خواہ مقتدی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں اچھا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور جمہور متقدمین رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو شخص کھڑے ہونے پر قادر ہو اس کی نماز بیٹھنے والے کے پیچھے صرف اس صورت میں جائز ہے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں اب آئیمہ فقہ اختلاف آ گیا اور ہر ایک کے پاس حدیث موجود ہے ہر ایک حدیث سے استدلال کرتا ہے تو ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات میں بیٹھ کر نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر نے اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اگرچہ بعض علماء یہ خیال کرتے ہیں کہ امام حضرت ابو بکر تھے اور حضور نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی لیکن صحیح یہ ہے کہ حضور امام تھے اور امام مسلم نے اس باب کے بعد صراحتاً اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور امام ابن ابی شہبہ نے حضرت عائشہ کی یہ روایت بھی ذکر کیے کہ حضور تشریف لائے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کی بائیں جانے بیٹھ گئے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی بائیں نہیں دائیں بیٹھتا ہے یا دائیں کھڑا ہوتا ہے اور امام بائیں ہوتا ہے تو جو بائیں ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے جو دائیں ہوتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے تو حضور نے اگر حضرت ابو بکر کی اقتدام نماز پڑھنی تھی تو حضور دائیں طرف بیٹھتے بائیں طرف بیٹھنے کا مطلب تھا کہ اب حضور امام ہیں اور حضرت ابو بکر ان کے مقتدیوں اور تمام لوگ حضرت ابو بکر کی اقتدام نماز پڑھ رہے ہیں تو اب یہ آپ کو مسئلے کہاں سے پتا چلیں گے شروحات حدیث سے پتا چلیں گے حدیث کی جو تشریحات ہوتی ہیں تو حضرت ابوبکر کی بائیں جانب حضور نہیں بیٹھے بلکہ دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب بیٹھ گئے تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء کر رہے تھے اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتداء کر رہے تو صحیح مسلم میں جو امام نووی نے اس کی شرح بیان کی ہے جلد نمبر دو صفحہ 1589 اس میں تفصیلات آتی اچھ اب مرض وفاد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی اس میں آپ کے امام ہونے پر پھر دلائل بھی علماء نے جمع کیے ہیں مثال کی طور پر امام جعفر الطحاوی جو حنفی المسلک ہیں اور مصری مصر میں رہتے تھے لیکن حنفی المسلک ہیں آپ فرماتے ہیں متوفین 321 ہجری کے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رواید کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی بائیں جانے بیٹھ گے اور یہ امام کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور اگر حضرت ابوبکر امام ہوتے تو حضور ان کی دائیں جانے بیٹھتے پس جب آپ حضرت ابوبکر کی بائیں جانے بیٹھے اور حضرت ابوبکر آپ کی دائیں جانے بیٹھے تو یہ دلیل ہے کہ حضور امام ہے اور حضرت ابوبکر مقتدی اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی حدیث بیان میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جس جگہ قرط ختم کی حضور نے اس جگہ سے قرط شروع کی اور مقتدی قرط شروع نہیں کرتا وہ اقتدا کرتا ہے تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر نے قیرت منقطع کر دی چھوڑ دی اور حضور نے قیرت شروع کر دی اور یہ حضور کے امام ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اگر آپ امام نہ ہوتے تو آپ قیرت نہ کرتے کیونکہ یہ وہ نماز تھی جس میں جہرن زور سے قیرت کی جاتی تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور کو علم نہ ہوتا اور حضرت ابو بکر نے قیرت کہا ختم کی اس کا خبہ اس کی پتا نہ ہوتا اور نہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اس کا علم ہوتا اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ جہرن قیرت کی تھی اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قیرت نہیں کرتا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ اس نماز میں حضور ہی امام تھے تو نظر صحیح کا تقاضی بھی یہی ہے کہ اگر مقتدی کو عذر نہ ہو تو اس سے قیام ساکت نہیں ہوگا کیونکہ جب مقتدی امام کی نماز میں داخل ہو تو جو چیز مقتدی پر فرض ہو وہ امام کے نماز میں داخل ہونے سے اس پر ساکت نہیں ہوتی تو اسی لیے جو ہے شرح معانی الاثار کی جلد نمبر ایک صفحہ پر یہ تفصیلات آتی ہیں کہ حضرت ابو بکر دوسرے نمازیوں سے قیام ساکت نہیں ہوا حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور حضرت ابو بکر نے اور باقی نمازیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور اس میں وہ ایک اور حدیث سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں نا دیکھیں جی اگر کوئی مقتدی ایسا ہو جو مقیم ہو کسی جگہ آپ کا ڈویلر ہو رہنے والا ہو لیکن امام جو ہے وہ باہر سے آیا ہو مسافر ہو تو امام تو قصر کر رہا ہے دو رکعت پڑھ رہا ہے لیکن مقتدی چار اپنی پوری کرے گا دو رکعت جو امام کے پیچھے ہیں وہ پڑھے گا امام تو سلام پھیل لے گا اور مقتدی پھر اپنی باقی دو رکعت پوری کرے گا تو ادھر جو ہے وہ ساکت نہیں ہوگا معاملہ تو اسی سے وہ استدلال کرتے ہو لگا کہ دیکھو آپ مقیم ہیں تو مقیم کی حیثیت سے چونکہ امام تو دو پڑھ رہا ہے کیونکہ وہ مسافر ہے آپ سے آپ کا فرض ساکت نہیں ہوا اچھا بعض لوگ جب حدیث 688 پڑھتے ہیں اور اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں اور آگے نہیں پڑھتے تو وہ اپنا ایک ذہن منا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اور یہ حدیث استحقیق کے خلاف ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں سوال کر سکتا ہے نا تو اس کا جواب بھی محدثین نے یہ دیا ہے اور شالحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مرض کی طرف نزبت ہے وہ پہلے کا ہے اور مرض وفات میں آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی اور مقتدیوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ حدیث کی کتابوں میں حدیث پڑھتے ہیں اور ناسخ و منسوخ کا مسئلہ نہیں پتا ہوتا جس طرح قرآن کریم میں بھی ایسی آیات ہیں جو ناسخ و منسوخ کا مسئلہ نہیں پتا ہوتا تو اس میں بھی لوگ جو ہے وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور اپنی طرف سے ذہن بنا لیتے ہیں اور اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ دیکھو کسی عالم کے صحبت میں بیٹھ کے کسی عالم کے ساتھ قرآن کریم کا متعلق کرو اور حدیث مبارکہ کا متعلق کرو یا کہیں پھز جاؤ تو علماء سے رجوع کرو تاکہ تم اپنا کوئی ذہن نہ بنا لو تم خود کہیں مفتی نہ بن جاؤ خود کہیں فقی نہ بن جاؤ خود نہ مسئلے گردانتے پھرو یہی وجہ ہے کیونکہ جو عائمہ فق ہوتے ہیں جو مجتہدین ہوتے ہیں جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کے سامنے قرآن حدیث فتاوہ سب کچھ سامنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ آپ کو بات بتاتے ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے باہر کی بات نہیں بتاتے آپ کو قرآن و حدیث کے زخائر کو سامنے رکھتے ہوئے اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کا کیا معاملہ تھا اس مسئلے میں تابعین نے اس پر کیا رائے دیئے تبا تابعین یعنی صلف السالحین کی اس کے اوپر کیا آ رہا تھی ائمہ مجتہدین کی اس پر کیا آ رہا تھی اس کے مطابق آپ کو بتاتے ہیں تو اس لئے آپ علماء سے رجوع کیا کریں جب آپ کو اور قرآن کا یہ حکم ہے نا فَسَأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُن بھی ان سے پوچھو جو نے علم دیا گیا ہے جو ان باتوں میں جو تمہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھا کرو جیسے کہ دنیاوی معاملات میں بھی پوچھتے ہیں آپ ان لوگوں سے جو صاحبان علم ہیں وہی دین میں بھی معاملہ ہے کوئی جدا گانا بات تو ہے نہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو ایک درس دیا ہے سترہ اٹھارہ منٹ کا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس طرف آپ کا ذہن دالا جائے کہ اگر آپ کہی سے عباد کرتے ہیں کہ بھئی تم خود ہی پڑھ لیا کرو اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور خود علامہ بن کے بیٹھ جائیں سارے کے سارے تو اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی کم فہمن کی وجہ سے بعض مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور بحثوں مباحثے میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں جب صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ ایک حدیث مبارکہ لے کے آ جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس حدیث میں لکھا ہوا ہے انہیں نہ اس کا آگا پتا ہوتا ہے نہ پیچھا پتا ہوتا ہے انہیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کے علاوہ بھی کوئی حدیثیں موجود ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے جس کتاب سے یہ حدیث لا رہے ہیں اسی کتاب میں کوئی اور حدیث بھی موجود ہو اس لیے دیکھیں نا جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ فقہ کی کتابیں نہیں ہوتی گو کہ بعض محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ترجمت الباب اپنی فقہ کے مطابق باندے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ پروپر فقہ کی کتابیں نہیں ہوتی اسی لیے جب لوگ ڈائریکٹ حدیث کی کتابوں پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان پر فقہ کا اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں معاملات سمجھ میں نہیں آتے اور پھر شروعات سے بھی روجو نہیں کرتے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ معاملہ اصل میں کیا ہے اس لیے اپنا معامول بتائیں بنائیں کہ علم اگر حاصل کریں تو پروپر علم حاصل کریں اور یاد رکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں بخاری شریف ایک بہت مشکل کتاب ہے اسے پڑھانے کے لیے محدثین کرام جو ہے نا اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں بخاری شریف اس مدرسے کے چوٹی کے علماء پڑھاتے ہیں علماء حدیث جو ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں عام محدثین اور عام علماء جو وہاں پر دوسری حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ بخاری نہیں پڑھاتے ہیں تو بہرحال یہ میں آپ کو وہ واتیں بتا رہا ہوں جو علماء کرام سے بھی آپ نے سنی ہوں گی یا سنیں گے تو اینیوے ہم نے ایک مشکل ترین کتاب اٹھا لی ہے اور اس کو ہم متعلی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بخاری شریف پڑھتے ہیں اور ساتھ اس کی شرعہ بھی پڑھتے ہیں آپ خود فیصلہ کریں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں قلیل من عباد اللہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو قرآن کریم کا متعلق کریں تو ساتھ تفسیر بھی پڑھیں آدیس مبارکہ کا متعلق کریں تو ساتھ اس کی شرعہ بھی پڑھیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں ساتھ تفسیر بھی پڑھتے ہیں ساتھ قدری